بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آسانی پیدا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا کہ جو نہائیت آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا صبح دوپہر اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو ناظرین اکرام آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے اس شجر سایدار شجر نور اور شجر رحمت کا کہ جن کی ولادت کی خوشخبری جو تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائی تھی جن کی رگوں میں جوہر مصطفیٰ تھا میں اس کو خون مصطفیٰ تو نہیں کہتا جوہر مصطفیٰ تھا نور مصطفیٰ تھا جن کے نام سے دنیا میں وفا حیاء اور سخا کا بھرم باقی ہے جن کی پیدائش مدینہ العلم اور سید الشہداء جن کی پرورش مدینہ العلم سید الشہداء سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنو اور کائنات کی سب سے بہادر خاتون سیدہ زینب کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ناظرین اکرام حجرِ اسون نے جن کی امامت کی گواہی دی جن کی پیدائش پر مکینِ گمبدِ خضرہ اور بابِ مدینہ العلم بھی خوش ہوئے وہ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال پاک کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی لیکن ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری حیات میں دیکھتے تھے کائنات کو آج بھی اسی طرح دیکھتے ہیں یہ میرا بھی عقیدہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بھی اور میرے سارے سکولر حضرات کا اور سارے اہلِ محبت کا سارے اولیاء کا سارے تابعین تبا تابعین کوئی ولی پوری ہماری تاریخِ اولیاء میں ایسا نہیں جس کا یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو ناظرین اکرام یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے والد کے نانا وجہ تخلیقِ کائنات جن کے دادا بابِ مدینہ العلم اور ناظرین اکرام وہ خود کوہِ حلم تھے اور جن کے بابا کا جھولا جو تھا جبریل نے جھلایا تھا اور جن کی والدہ کی چکی ملائکہ نے چلائی تھی اور ناظرین اکرام میں آج سوچ میں پڑ گیا کہ سیدنا امام زہن العابدین سید السجاد کا آج جو ہے وہ تذکرہ پاک ہے ان کا وہ نوری تذکرہ کرنے کے لیے ہماری زبانیں کہاں اس قابل ہے میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی فرزدک کا کلم ہوتا اور کاش میرے پاس حافظ کا درد رومی کا سوز ہوتا اور کاش میرے پاس جامی کا عشق اقبال کا جذبہ اور احمد رضا خان کا عدب کے وہ کرینے اور سلیکے ہوتے اور پھر میں اور میرے سکولر جو تھے آج سیدنا امام زہن العابدین کا ذکرہ پاک کرتے یہ گھرانہ تو وہ ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت اور جناب سیدنا امام زہن العابدین جن کا سبر جو ہے کوہساروں سے بلند تھا اور جن کا جو سبر ہے اگر وہ اس کی بلندی جو ہے کوہساروں سے بلند تھی اور اس کی گہرائی سمندروں سے زیادہ گہری اور سہراؤں سے زیادہ اس کی وسط تھی ساری عمر پھر مسکرائے نہیں واقعہ کربلا کے بعد ساری عمر پھر تھنڈا پانی نہیں پیا لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ وہ شخصیت جو تھی ان کے وجود سے وہی خوشبو آتی تھی ان کے پسینہ مبارک سے جو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے آتی تھی کیوں نہ ہوتا کہ وہی جوہر تو ان کی رگوں میں بھی بسا ہوا تھا وہ ایسے کاریِ قرآن تھے کہ ہورو تیور جو ہے وہ بھی ان کی لہنِ داؤدی سن کر مسہور ہو جاتے تھے جب وہ مسجدِ نبی شریف میں تلافتِ قرآنِ حکیم کر رہے ہوتے یا پھر وہ جب لوگوں کو درسِ قرآن و سنت دے رہے ہوتے پھر ناظرینِ اکرام یزید کے اور ابنِ زیاد کے دربار میں جو جرت و حمت کے اور شجاعت کے دلیری اور دلاوری کے انہوں نے نکوش رکم کیے ہیں وہ بھی آدمی حیران ہو جاتا ہے اور میں تو کبھی کبھار خیال کی دنیا میں ان لمحاتِ نور میں اور ان لمحاتِ ذریع میں اور لمحاتِ خیر میں پہنچ جاتا ہوں وہ کیسا منظر ہوگا کہ سیدن علیہ مرتضی بھی مسکرارے ہوں گے سیدہ زینب بھی خوش ہوں گی اور حسین جو ہے وہ مٹھائیاں اور خجوریں اور توفے جو ہے تقسیم کر رہے ہوں گے مدینہ کی فضاء میں ان کی عظمتیں ان کی رفتیں ان کا علم ان کا حلم اور ان کی وہ دعائیں جو انہوں نے میدانِ ارفات میں اور مسجدِ نوی میں اور کعبت اللہ میں مانگی تھی ان کے حوالے سے بھی آج ہم گفتو کریں گے سیدہ امام العابدین کی بارگاہ پاک میں عقیدت کے نظرانے پیش کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرا پینل بڑا ہیوی ہے محبوب دانشور پروفیسر ڈاکٹر موین نظامی اور چوبیس کیرٹ کے سید جناب صاحب زیادہ سید زین العابدین سجادہ نسی نظرشاہ عبالمالی رحمت اللہ علیہ اور درویش دانشور کون نہیں جانتا ڈاکٹر سعیدہ مسعیدی اور آخر میں میں حافظ سوحیل نظر سے آپ کو منکب بارگاہ امام میں سنواؤں گا ڈاکٹر نظامی صاحب جب آپ حضرات آتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے لئے کہہ رہا ہوں تو میرے لوہ زوق پر ایک قیف تاری ہو جاتا ہے اور شروع کرتے ہیں ہم امام زین العابدین غیر سب آج ہم عصف عظیم اور جلیل ہستی کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم سنتے ہیں اور واقعہ ہے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام اپنے یوسف کے لئے آپ نے کسرت سے گریہ کیا ہے حضرت امام زین العابدین وہ یوسف اہل بیت ہیں اور وہ یوسف دشت کربلا ہیں جو اپنے یعقوب کے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے زندگی پھر جن کا گریہ مشہور اور معروف ہے یہ یعقوب اہل بیت ہے سبحان اللہ 38 حجری میں آپ کی ولادت ہوئی بے اہد امیر المومنین حضرت علی جو آپ کے دادہ ہیں اور 95 حجری میں مدینہ الرسول ہی میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقی میں آپ دفن ہیں امام حسن کے پہلو ٹھیک وہ تاریخ اسلام کا بہت حساس دور ہے ٹھیک آپ ایک بچے کا تصور کریں کہ وہ ابھی حالت شیر خارگی میں ہے کہ اس کے جدہ امجد کو شہید کر دیا جاتا ہے اثر شکفتگی میں ایسا ہی ہے بے شک و شبہ اور اس کے بعد غازی صاحب پی در پہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے سانحات دیکھے ہیں کہ ایک سانحہ بھی کسی ایک آدمی بلکہ پورے خانوادے کے لیے کافی ہے زندگی بھر کے لیے دنیا سے کٹ جانے کے لیے اور اس کا اتنا کہ عام کسی آدمی کے والدین میں سے کوئی ایک فرد اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے نہیں وہ تو لگتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے تو خاندان رسالت سارے کا سارا جس شخص کی جس ہستی کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ہے اس کے اس قرب کا اور اس اندوہ کا اور اس درد کا کیا علم ہوگا ڈاکسر میں کیا کرتا ہوں کہ اگر ان کے جو غم ہے وہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جاتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتی سہرہ بن جاتی جی ایسا ہی ہے یقیناً ایسا ہے آپ نے حضرت امیر المومنین علی نے آپ کا نام رکھا اور آپ کو گھٹی دی اس گھٹی کی تاثیر زندگی پر ہم محسوس کرتے ہیں آپ کی آج بھی آج بھی محسوس کرتے ہیں اور عجیب بات ہے غزی صاحب حضرت امام زین العابدین کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ میں جلالت علی کا اظہار ہوا ہے اور جو شام اور کوفہ کے درباروں میں آپ نے گفتگویں فرمائی ہیں خطبے دیئے ہیں اس وقت ان حالات میں وہ کیفیت حسینی ہے اور آپ کی ساری زندگی کا جو صبر اور حلم ہے وہ امام حسن وہ امام حسن کا مظہر اتم ہیں آپ اپنے عہد میں آپ کو اپنے تایا حضرت امام حسن سے بہت محبت بھی تھی بہت ہی پسند کرتے تھے اور پھر حضرت امام حسین نے اپنے اس شہزادے اپنے اس لڑلے بیٹے کی شادی بھی حضرت امام حسن کی صاحبزادی سے کی جن کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے فاطمہ بنت حسن سے یہ جان سیدہ زینب تھی بے شک و شبہ بے شک و شبہ کیا لمحات ہوں گے میں نے لمحات خیر اور لمحات نور کہا ہے یقیناً ایسا گرد میں لیا ہوا ہے آئے 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 آپ نے اپنے خانوادے کے بزرگوں سے قصب فیض کیا ہے اور امہات المومنین سے چونکہ لادلے تھے تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری ماں ہیں ان کے گھروں میں جاتے تھے اور وہ بھی بہت محبت اور شفقت فرماتی تھی اس کے علاوہ آپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کا حضور مدینہ تلعلم کے خاندان کے ہیں باب مدینہ تلعلم کا نور چشم ہے تو طلب علم تو اس خاندان کی سب سے بڑی فضیلت ہے سارے نو اس سے تو اس خاندان کے پاس باقی ساری آپ کا پاس ایک حصہ جی آپ کا تو گھرانہ ہے جی اس سے اسی گھرانے میں ہے علم کے انہیں تو سعادت ہمنامی بھی ہاں سبحان اللہ صاحب زیادہ سید زین العابدین واقعی جی کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالی علیہ نبی الامین وآلہ وصحبہ اجمائین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں کا انتہائی خوبصورت تعرف اور تمام نسبتیں آپ نے اور حضرت نظامی صاحب نے ذکر کر دی ہیں میں گزارش کروں آپ بیمار ہوئے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں اجمائین آپ کی عیادت کے لئے آئے اور عرض کیا ہماری جانے آپ پر فیدا ہوں اے رسول اللہ کے بیٹے آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں طبیعت کیسی ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ انہوں نے فرمایا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہوں میں جس حال میں راضی ہوں اور بالکل آفیت سے ہوں تم لوگ کیسے ہو صحابہ اکرام سے پوچھا صحابہ اکرام علی مردوان کہتے ہیں کہ اے اہل بیت اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والا ہو روز قیامت اللہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے جبکہ اور کوئی سایہ ہوگا اور جو ہم سے صرف برابری کی بنیاد پر محبت کرے تو اللہ یعنی جو بھی خالی نہیں رکھے گا بلکہ ایسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی ان کی والدہ محترمہ یہ مشہور ہے کہ شاہ ایران کی بیٹی ہیں جس وقت ایران فتح ہوا تو وہ قیدی بنا کر لائی گئیں لیکن تاریخ میں یہ زمخشری نے لکھا ابن کسیر نے لکھا اور بھی کئی مورخین نے لکھا کہ شاہ ایران کی ایک بیٹی نہیں بلکہ تین بیٹیاں تھی جو قیدی بنائی گئیں اور ان تینوں کے نکاح ایک کا عدرت سیدنا امام علی مقام عدرت حضرت محمد بن عبی بکر سے جن کا نکاح ہوا ان سے اللہ نے حضرت فقیح مدینہ حضرت قاسم بن محمد بن عبی بکر عطا فرمائے جن سے سلسلہ نقش بندی آگے چلا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر یہ بھی اپنے زمانے کے محدث ہیں اور عظیم تابعی ہیں اور عضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے عضرت امام زین العابدین رضی عنہ پیدا ہوئے حضرت قاسم عضرت سالم اور عضرت امام زین العابدین رضی اللہ یہ تینوں خالہ ذات بھائی ہوئے اور ایک بات اور ہے ابن الجوزی نے لکھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے کو اپنی والدہ کے ساتھ ایسی الفت تھی کہ آپ کو کئی مرتبہ دیکھا گیا جو خدام ہوتے تھے وہ دیکھتے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ دسترخان پر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے شہزادی شہربانو کے والدہ چاہت رکھتی ہوں وہ ماں ہیں وہ تو نہ نہیں کریں گی وہ بلکہ مجھے دے دیں گی لیکن اگر ان کی چاہت کے خلاف میرا ہاتھ برطن میں چلا گیا تو شاید ہو سکتا ہے ان کی بے عدبی قرار پائے اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاتا حضرت خدر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں آپ کے پاس ایک باغ میں بیٹھا تھا تو آپ فرمانے لگے یہی مجھے ایک شخص ملا میں پریشان حال تھا میرے پاس آیا مجھ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا اے ابن رسول آپ کیوں پریشان ہیں کیا دنیاوی وجہ سے پریشان ہے تو تب بھی پریشان نہ ہو اس لیے کہ اللہ تبارک وطاللہ احکم الحاکمین ہے وہ فیصلہ فرنے مالا ہے قیامت قائم ہوگی اور آپ کو اعزاز ملے گا تو آپ نے فرمایا میں آخرت کی وجہ سے بھی پریشان نہیں ہوں معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا کس وجہ سے آپ پریشان فرمایا یہ عضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں مجھے دراصل اس کی پریشانی ہے تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ سے مانگے لیکن رب العالمین اس کو عطا نہ کرے آپ دعا کریں اللہ خیر کر دے گا اس کی اس بات سے میری پریشانی جاتی رہی جب وہ چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا مدینہ ملورہ کی گلیوں میں صدا لگا رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت کی طرف جاتے ہیں جو خیر کی طرف جاتے ہیں خیر کے راستے پہ ہیں تو کہتے ہیں جنت البقی سے آواز آئی کہ امام زین العابدین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی جب شخصیت مپاک کا ذکر آتا ہے تو رکت گدا سوز درد کرب ساری کیفیات جو ہے وہ جاگر ہوتی ہیں اور یہ ایسا فیض ہے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف سے قیامت تک چلنا ہے آپ کی شخصیت کی مختلف جہات ہیں علمی جہات ہیں روحانی جہات ہیں اور جس مرحلے سے گزارا گیا آپ سے کسی نے کہا آپ قسرت سے گریہ کیوں فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ان کی نظروں سے اجل ہوا تھا اور رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی جس کے سامنے اس کے خاندان کے اٹھارہ لوگ شہید کر دیے جائیں اور ان کے وفادار شہید کر دیے جائیں وہ کیسے رکہ تامیز کیفیت ہے اہل بیعت اتھار کے یعقوب یعقوب اہل بیعت سبحان اللہ آپ کی مبارک شخصیت کے حوالے سے کئی پہلو آپ کی شخصیت کے مثلا ایک پہلو آپ کا علمی پہلو ہے امام زوری کہتے ہیں کہ مار آئے تو افقہ من ہو میں نے آپ سے بڑھ کر زیادہ فقی نہیں دیکھا تو ایک دن کہتے ہیں صوفیان ابن اینا راوی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے امام زوری کہتے ہم چالیس قسم کے ہیں سبحان چالیس قسم کے آپ نے فرما ہے ہاں دس واجب اور فرض کے درجے میں ہیں دس حرام ہیں چودہ کے بارے میں اختیار ہے تین ازن اباحت اور تعدیب کے ہیں اور باقی روزے سفر اور مرض کے ہیں یعنی پوری تفصیل بتا دی اسی طرح آپ کے سامنے تذکرہ ہوا نماز کا آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جس میں ہمارے لئے بھی سبق ہے آپ نے فرمایا نماز کا افتتا تکبیر سے ہوتا ہے اس کی برہان قرات ہے اور اس کا خشو مقام سجدہ پر نظر رکھنا ہے اور اس کی تحلیل نماز سے بہر آنا مجھے یاد آتا ہے جب دمشق میں یزید کا دربار ہے اور حضرت امام زین اللہ بدین جو وہاں خطبہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں یزید سن میں پسر زمزم و صفا ہوں میں فرزند فاطمت زہرا ہوں میں اس ہستی کا لخت جگر ہوں جس کو پسے گردن زبا کیا گیا جن کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا میں اس ہستی کا لخت جگر ہوں جس پر یہ مظالم ڈھائے گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ نے فرمایا جو ہمارے دوست ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور جو ہم سے بغض رکھتے ہیں وہ عزلی بغض ہے یزید نے جب یہ تاثیر دیکھی اور لوگ رونا چکے آخری فکرہ بھی سنا دی ادھر سے موزن اعزان دی اشہد انہ محمد رسول اللہ تو کیا کہا تو یزید نے موزن کو کہا اثر ختم کرنے کے لیے آزان دے جب اس نے آزان دی اور اس نے کہا اشہد انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام تو آپ نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہا تو سبحان اللہ اور یہی وجہ ہے حضرت امام زین العاب دین نے جب یزید نے نرم اور منافق آنا رویے سے کہا تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر آپ کے والد ماجد زید نہ کرتے تو یہ کیفیت نہ آتی تو آپ نے للکار کر کہ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے راستے میں کٹ مرنا اہل بیعت کی عادت ہے اور اس کے راستے میں جان دینا ہم اپنے لئے شہادت ہے اور آپ کی شخصیت کا جو ایک پہلو روب ہے فرزدک نے کہا تھا کہ آپ تو حیاء کی وجہ سے اپنی نظریں نیچے رکھتے ہیں لیکن آپ کی حیبت کی وجہ سے لوگوں کی نظریں جھکی رہتی اچھا جی حشام کو کہا فرزدک نے کہ تم کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے ان کو تو حجر اسوط جانتا ہے مقاب عزاب رام جانتا ہے زمزم جانتا ہے یہ مکہ اور مدینہ کا کے حوالے سے جو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے خیال ہے کہ خزر کا شرف ہے امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہونے یہی تو کہا کہانا لے کے آتے تھے جی اس لیے کہ خزر تو اولیاء امت کے پاس بھی آتے ہیں اور آتے رہے ہیں اور اہل بیعت کے تو بہرحال خادم ہے اسی طرح غیس صاحب حضرت امام زین العابدین کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نے جو مناجاتیں کی ہیں بارگاہ الہی میں دعائیں کی ہیں آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ ہم اپنے حالات کی وجہ سے ضرورت بھی ہے کہ خدا کے زیادہ قریب ہوں روسی کی بارگاہ میں بلکہ یوں دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ وہ جو میدان عرفات کی سید سجاد کی دعائیں ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول کر تو غیس صاحب اسے بھی جو آپ کا صحیح سجادیہ ہے جو امام زین العابدین کی دعائیں ہیں اسے بھی زبور اہل بیعت کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی بھی ایسی قبولیت ہے اور اس میں ایسا کرب ہے اور درت اور سوز ہے کہ رحمت الہی یقینا متوجہ ہوتی ہے آج بھی اگر ہم اس میں کچھ دعائیں پڑھیں جو ہمیں بہت اپنے ذوق کے مطابق لگیں اور سعادت حاصل کرنا چاہیں تو یقینا اللہ اس میں آج پڑھیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کبھی عجیب عالم ہے خائی صاحب اپنے مختلف علوم و فنون کے جو آئمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس فن میں حضرت زین العابدین سے بڑا آدمی کوئی نہیں دیکھا سعید بن مسید میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا عابد و زاہد نہیں دیکھا ہمارا سلسل عالی چشتیہ جن کے ذریعے سے متصل ہوتا ہے حضرت امیر المومنین علی سے حضرت امام حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا اچھا آدمی ان سے زیادہ منکسر المزاد ان سے بڑا عارف کامل اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا حضرت امام پیش کر رہے ہیں کہ اس فن میں اس علم میں اس رنگ میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں کبھی کسی کو نہ ہی نہیں کی جن بھٹا لگا ہوا ہے اور ایک زمانے میں بہت قیمتی لباس پہنتے تھے چادر ہی آج کے حساب چھ میرا خالہ کوئی بیس پچیس لاک روپے کی ہوتی ہوں اچھا میں نے جب یہ پڑا تو ایک دل میں میرے خیال آیا کہ اتنی مہنگی چادر استعمال کرتے لیکن اگلا ہی جب میں نے صفحہ اس کو الٹ کے دیکھا تو وہاں لکھا تھا سال کے بعد اس چادر کو کسی غریب کو دے دیتے تھے یا بیج کے غریبوں کو پیسے دے تو اصل یہ بھی مقصد وہی حضرت امام جعفر صادق نے کہا جو میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ عجیب عجیب کیفیتیں انہوں نے فرمایا کہ بھائی قریش کے نوجوانوں میں سے کوئی بھی ظاہر و باطن میں امام علی کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا زین العابدین تھے اچھا یہ کوئی معمولی سے الفاظ نہیں ہے غازی صاحب یعنی حضرت علی کی شبیح ہونا ظاہر میں اور باطن میں اس پر بات ختم ہو جاتی ہے سیرت مصطفی چلتی پھرتی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے اچھا آن حضرت علی السلام کی کچھ ادائیں ایسی ہیں جن کا بہت غیر معمولی حد تک حسن اور جمال کے ساتھ اظہار ہوا ہے حضرت امام زیان العابدین کی ذات والا صفات میں سائل کو آپ نے کبھی نہ نہیں کا آپ نے بیس سال ایک اونٹنی پر حج کیا ہے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس اونٹنی کو کبھی چھڑی لگائی ہو یا آپ نے پاؤں سے اسے ٹھوکر لگائی ہو تیز سال کے بعد ہجر میں ہی فوت ہو گئی رو 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 مجھے لینی بریک ناظرین اکرام درود پاک سنتے پڑھتے مکسر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام حضرت دیکھا تو عبادت میں مصروف ہیں کافی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر واپس آگئے دوسرے دن جب ان کی خدمت میں گئے تو کہا حضرت اپنے جسم کا بھی کچھ خیال کریں اور میانہ روی کچھ ہونی چاہیئے عبادت میں بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی عبادت آپ تو جنت کے مالک ہے آپ تو بخشے ہوئے ہیں بیعت اتار بلکہ آپ سے جو محبت کرے گا وہ بخشے جائیں گے اور جنت ہوں گے تو آپ نے جواب بڑا کمال دی آپ نے کہا بتاؤ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے مالک تھے اور رسول ساری ساری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پائے اقدس متورم ہو جاتے تھے تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ تو میں اپنے نانا جان کی جو ہے وہ سیرت پاک اس کو نہ اپنا ہوں میں کیسے عبادت میں کمی کر سکتا ہوں تو سید الساج دین آپ کا لقب امام سجاد اسی لیے کہا جاتا ہے قربان جاؤں ان سجدوں کے جو انہوں نے مجد نوی اور میدان ارفات میں ادا کیے آج ان سجدوں کے صدقے ہی ہم نے اپنی یہ مسئیبتوں سے باہر نکل اللہ ہے اور وہی واسطہ اور وسیلہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے جی شاہ صاحب لبائک لا لبائک آجائے تو کیا کروں گا کیا واقع ہے جی یہ آپ نے اشارہ فرمایا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذوق عبادت کی طرف آپ اس چیز کا اظہار فرما کرتے تھے کہ لبائک کہتے ہوئے ہمیشہ مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ جب میں یہ جملہ کہوں تلبیہ میں تو کہیں رب العالمین جل وعالہ اپنی بنیازی کی وجہ سے لا لبائک کے الفاظ آگے سے مجھے آواز نہ آجائے روتے تھے اس بات اور اسی طرح آپ کی نماز کا یہ عالم ہے جسے امام زابی نے جس وقت آگ بج گئی اور بعد میں آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیکھا آگ کی طرف کیوں توجہ نہ فرمائی فرمایا دراصل مجھے ایک دوسری آگ یعنی جہنم کی آگ نے مشغول کر دیا تھا اور وہ آگ جو کہ اس سے بڑی تھی یہ تو جسم جلاتی ہے اور طریقہ اور ان کی جو پیروی اگر کی جائے تو خون رسول بول کر بتاتا ہے خون کا لفظ مجھے اچھا نہیں رکھتا نور رسول جور رسول جی عبد الملک من مروان جو بنو امیہ میں سے تھا جب یہ بادشاہ ہوا خلیفہ بنا تو اس نے حجاج کو خط لکھا کہا حجاج خیال کرنا کی اولاد کے خون سے اجتناب کرنا ہے ان پر ظلم کوئی نہیں کرنا یہ خط لکھ کر مہربند کر اس نے بھیج دیا این اسی لمحے میں عدرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بذریہ کشف معلوم ہوا کہ عبد الملک نے حجاج کو یہ تاقید کی ہے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا جن تو حضرت امام زین العابدین کا غلام مدینہ منورہ سے ملک شام روانہ ہوا جوابی خط لے عبد الملک کی طرف یہاں پہنچا جب تاریخ دیکھی گئی تو عبد الملک کو معلوم ہوا کہ تاریخ دن اور کیفیت این اسی لمحے کے برابر ہیں جس لمحے میں نے حجاج کو لکھا تھا اب اس معلوم ہو گیا کہ بذریہ کشف آپ نے جان لیا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہے تو اس نے پھر آپ کو لکھا کچھ ہدایہ اہدییے بھی بیجے تو تحائف بیجے اور کہا کہ مجھے اپنی نیک دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور مجھے یہاں عدرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیوں کے لیے ابن شہاب زہری کی بھی جو رفاقت ہے وہ بڑی یاد ہے ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے جنایت ہو گئی خطہ انکتل ہو گیا غلطی سے میں پریشان رہتا تھا اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں بلکہ سحاس جتہ کے راوی ہیں یہ ابن شہاب کہتے ہیں میں پریشان رہتا تھا گھر بار چھوڑ دیا مال جیداد اولاد ہر شہ چھوڑ دی کہ یہ مجھ سے کیا خطہ ہوئی اور اس کا غفارہ کیسے ہوگا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابن شہاب تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو اور کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے گناہ سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تم توبہ کرو استغفار کرو اور خطہ ان جو قتل ہوا اس کے اہل و ایال کو تم دیت بھیج تو اللہ معاف فرمانے والا ہے جب یہ عمل کر دیا ابن شہاب زہری کہتے ہیں ساری زندگی جن میں اساتذہ بھی ہوں گے ان کے مشایخ بھی ہوں گے ان سب کے باوجود فرماتے ہیں اگر ساری زندگی میں سب سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے تو وہ عدرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دکٹر سعیدی سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی اور سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی بندہ آتا ہے گالی دیتا ہے اور اس کو آگے تحائف اور اس کو درم و دنار دیتے ہیں میں نے وہ جھروکے بھی دیکھے ہیں وہ آپ کا حجرہ مبارک جہاں آپ عبادت کرتے تو ابھی تک اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے مدینہ منورہ میں مجھے سعادت ملی ابھی میں اس مرتبہ جب گیا تھا تو میں وہ دیکھ کے آئے ہوں کاش وہ جگہ کھل جائے اور اس گھر میں جا کے اس وقت جو مسئیبت اور ابتلاہ آئی امت پہ وہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے تھے ان کے پائے اقدس پہ جا کے امت جو ہے اپنی جبین جکائے اور وہاں سجدے کرے تو دیکھیں پھر دعائیں کیسی قبول ہوتی یہ مجھے کل سے خیال آرہا ہے کہ یہ ساری مسئیبت جو ٹل سکتی ہے یہ چوبیس گھنٹوں میں ٹل سکتی پوری دنیا کے لوگ یو ارنو میں کٹھے ہو جائیں سپر پار جو اپنے آپ کو کہتے تھے کاغذی اب گھوڑے ثابت ہوئے وہ بھی جمع ہو جائیں اور وہ لوگ جن کا ہرمین شی فین پہ اور ہجاز میں جن کا کنٹرول ہے وہ پھر دوبارہ وہ مزارات مقدسہ تعمیر کر دیں یہ کرونا گیا جی آج جس مسئیبت کی روایت ہے آپ کے بارے میں کہ جو لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے اور جو جنت کی تمہ میں کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے اور جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور آپ کے بارے میں توس کہتے ہیں بہت ایک مرتبہ میں تواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حتیم میں سجدہ ریز ہے اور اس کی رکعت اور گداز سے تواف کرنے والے لوگوں پر بھی رکعت تاری ہے اور وہ دنیا سے بے خود اور بے نیاز ہو کر رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے عبدوں کا بے فنائے کا پروردگار تیرے بندہ تیرے گھر میں تیرے سامنے تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے فقیروں کا بے فنائے کا تیرے در کا سائل تیرے در کا بھکاری تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے سائل کا تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے والا تو یہ دعا توس کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی مشکل میں یہ دعا مانگی ہے تو وہ دعا میری قبول ہوئی ہے آج بھی ہمیں رجوع کرنا چاہیے ان ہستیوں کی طرف اور اس اسلوب کی طرف رب کی بارگاہ میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ایک اور کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی قبر انور کے گرد چالیس میل تک لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے تو وہ درویش کہنے لگے سبحان اللہ کیا شان اہل بیعت بیان کی ہے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گئی ہے فقیر کا لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ ان کے ارد گرد چالیس میل تک لوگوں کی بخشش کر دی جائے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے ان کی شان کے بارے میں کیا خیال مکین گمبد خضرہ کے جو پہلو میں لیٹے ہیں یہ مجدد لفثانی نام اللہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ سے پوچھا گیا کہ اشرف الناس کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کا تسلسل قرار دیا جاتا ہے امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو بیس کوڑے مارو جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے تو حضرت امام زین العبدین آپ کے پہلو میں کھڑے تھے آپ نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اشرف الناس کون ہے تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں آپ نے فرما نہیں ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ نصب رسول کی نسبت ہمیں حاصل ہوتی یہ حضرت امام زین العبدین یہ اشرف الناس ہیں تو یہ وہ نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے جو منصوب ہو جائے عبادت ایک ہزار نفل رات کو کلکولیٹ کرے نا یہ کیا ہے اور پھر وہ ایک گھوڑے جو ہوتی ہے رکاب دوسری رکاب میں ان کے دادا جان جو ہیں وہ جائیں تی دن میں قرآن پاک ختم یہ کوئی خاص جی غائی صاحب بلکل یقینا عالم روحانیت کی جو ہمارے لئے تو بلکل عالم حقیقت ہے اس کے بہت سارے حقائق ابھی منکشف نہیں ہوئے حضرت امام زین العابدین بعض ایسی جگہوں پر بڑے احتمام سے نماز ادا کیا کرتے تھے اور بغیر جہاں نماز کے ماتھا ٹیکتے تھے اس جگہ پہ جہاں بالعموم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جیسے تپتی ہوئی رہت ہے بارگاہ خدا میں ماتھا ٹیکتا تھا جہاں بالعموم ہم نماز پڑھتے ہیں صاف ستری بہت آرام دے جگہ پہ اور جا نماز کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ کے خاندان کا وہ شہزادہ محبت الہی میں اس درجے پر فائز تھا غازی صاحب یہ عشقی کی کیفیت ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا آپ چٹانوں پہ اور ریگستان پہ اور عرفات کے میدان میں جگہ 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 پر آپ کے سجدوں کے نشان اس کے بعد غائی صاحب ایک اور بہت ہی عجیب بات ہے ابو تراب حضور وہ ہستی ہیں جنہیں جو اپنے نفس امارہ کے شہ سوار آزم اپنے باپ کے اور اپنے خاندان کے قاتلوں کو کوئی پناہ دیتا ہے امام زین العابدین ہی کا حضور حوصلہ وہ جو قاتلین امام حسین تھے اور قاتلین شہداء کربلا تھے وہ جب نظر آتے تھے تو آپ ان سے حسن سلوک کرتے تھے اور وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں اور تعجب میں پھر وہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے پہلے سے ہی پہچانا ہوا فتح مکہ لا تصریب علیکم اور غیش صاحب یہ عمل کر کے بھی کسی نے دکھانا تھا مشکل ہے بڑا مشکل میں تو ایسے آتھ کھڑے کر دیتا ہوں یہ آپ کا کام ہے رحمت کونین صلی اللہ آپ یقین کریں میں ایک دفعہ نصف شاب کو بہت پرانی نائنٹی ٹو تری کی بات میں پڑھ رہا تھا اور جب میں فتح مکہ کوئی لیکچر دینا تھا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں روتا جاتا تھا اور ہاتھ کھڑے کرتا یا رسول اللہ سر آپ بھی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے مدینہ منورہ میں بھیجے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سارے مل کر بھی کسی ایک شہید کربلا کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے بارگاہ ہے الہی میں اور حقیقت بھی یہ ہے غزی صاحب یعنی ایک آدمی نے اپنی زندگی مولا علی کی صحبت حضرت امام حسین کی صحبت سب صحابہ جانو دل سے فدا تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے چوکہ چچزاد بھی ہیں پھر شاگرد بھی مولا علی کے تو جب حضرت امام زین العبدین کو دیکھتے تھے مرحب بالحبیب ابن الحبیب خوش حمدید نجاتا ہوں جی آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور عقل کی زکاة یہ ہے کہ بے وقوفوں کی باتوں کو برداشت کیا جائے ہے بڑا مشکل نہیں آپ اسی لئے تو سنتے رہتے ہیں ہماری بات اچھا جی بس اللہ ہی آجی سبر دے ایسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین کرام کتاب شفاہ سے نسخہ کا وقت ہو گیا کیوں جی پروڈوسر صاحب بتانا ہے نسخہ جی ٹھیک ہے جی بڑی سے بڑی مشکل میں یہ آسانی کا نسخہ ہے اگر کوئی شخص اسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزق کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں امام زین علیہ السلام پہ بڑا زبردست مضمون ہے اور ناظرین اکرام میں خاص طور پہ آج یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاک فوج ہماری پولیس ہمارے ڈاکٹر ہمارے میڈیا پرسن جس طرح خاص طور پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عطا فرمائے اور جو ڈاکٹر اور دیگر شعبوں کے لوگ شہید ہو گئے اس خدمت انسانیت میں اللہ کریم ان کے درجات کو بھی بلند کرے ان کے ورساک اللہ صبر جمیل عطا فرمائے ناظر اکرام بہت مقصر وقفے سے پہلے حضرت پیر عبد الرحمان بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں جن کا شجرہ پاک جو ہے اہل بیعت اطار سے ملتا ہے یہ چوبیس رمضان مبارک کو ان کا اٹھائیس مارچ سات سو اکیس سن بنتا ہے ان کا مزار پاک جھنگ کی تحصیل احمد پرسیال وہاں پہ واقعہ ہے اور بعض روایات کے مطابق بڑے بڑے قبائر جو تھے اولیاء اکرام بہت بڑی جو ہستیاں تھی اولیاء اکرام میں سے وہ انہوں نے بھی وہاں پہ حاضری دی ان کے مزار پاک پہ ان کا عرص مبارک جو ہے وہ مارچ کے آخری ہفتے سے شروع ہوتا ہے اور دس اپریل تک وہ جو تھی تقریبات چلتی تھی لیکن آپ چونکہ حالات اس طرح کے ہیں اس دفعہ تقریبات نہیں ہو سکتی ہوں گی یقینا بہت مقصر وقفہ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ہم دعا بھی کریں گے مل کے دعا کریں گے میرے سکولر حضرات بھی دعا کریں گے آپ بھی سب دعا کیجئے اور آج چونکہ امام زین اللہ بیدین جو تھے ان کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں تو ہم آج ان کی جو دعا مانگی ہوئی وہ بھی کریں گے میرے ساتھ مل کے سب دعا کریں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعصاب سیدنا محمد مبارک وسلم یا الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ جو مشکل ہمارے اوپر آئی ہے اور دنیا بھر میں جو مشکل آئی ہوئی ہے یہ آفت ہے اس کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ اللہ کی دعاوں کا صدق ہم سے دور فرما دیں اللہ کی ہماری حفاظت فرما سیدنا امام زین العابدین کی وہ دعا پاک جو وہ اکثر مانگا کرتے تھے اس کو میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ سب حضرات آمین کہیں اللہ عبد بفنائی مسکین بفنائی فقیر بفنائی سائل بفنائی یہ آپ نے تیری بارگاہ میں حاضر ہے تیرا محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرما یا الہ العالمین امام زین العابدین کے مسجد نبوی کے سجدے آپ کے میدان عرفات کی دعائیں اور سجدے اور کعبت اللہ میں آپ کی دعائیں اور سجدے جو ہیں ان کے صدقے اللہ کریم ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے اس وبا جو آئی ہے اس کو ہم سے دور فرما دے اللہ کریم اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور اللہ کریم سب کو توبہ کی توفیق اطاف فرما دے اللہ کریم جو دنیا کے بڑے بڑے فیرون تھے ان کی گردنیں ٹوٹ گئی ہیں اللہ کریم ان کو بھی توبہ کی توفیق اطاف فرما دے اور اگر کسی نے اس میں جان بوجھ کے یہ جو وائرس آیا ہے اس کو کسی نے خود انوینٹ کیا ہے تو اللہ کریم اس مسئیبت کو انہی لوگوں پر لوٹا دے جنہوں نے تیری مخلوق کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے اللہ کریم اپنے حبیب مکرم رحمت اللہ عالمین کی فتح مکہ کے وقت کی وہ جو دعا تھی اس کے صدقے اللہ کریم آج اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے ہم پہ کرم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حافظ نظر صاحب اللہ اللہ شان زین العابدی اللہ اللہ شان زین العابدی جان دل قربان زین العابدی جان دل قربان زین العابدی عشق فیہم درد دل یاد خدا عشق فیہم درد دل یاد خدا خوب ہے سامان زین العابدی خوب ہے خوب ہے خوب ہے سامان زین العابدی علم علم ارف تیرے خود دعام ادل عشق علم عرف تیرے خود دعام عدد عشق ہے دربان زین العابدی عشق ہے دربان زین العابدی عشق خرسہ محشر میں یا رب ہو نصیب سایہ دامان زین العابدی سایہ دامان زین العابدی اللہ اللہ شان زین العابدی عزم و حمد در گزر سبر و رضا عزم و حمد در گزر سبر رضا زین تے ایوان زین العابدی